اسامہ بن محمد بن عوض بن لادین ایک ایسا نام جو یو ایسے کے ساتھ پوری دنیا کو ایک دن ہلا دیا تھا گیارہ سپٹیمبر کے اٹیک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا جس میں کل تین ہزار لوگ مارے گئے تھے تو آج ہم ان کے بارے میں جاننے والے ہیں اور تالیبان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس کا شروعات کس نے کیا کیوں کیا کب کیا کیسے کیا اس کے ساتھ اسامہ بن لادین کا کیا کنیکشن ہے اور اگر آپ کو تھوڑا بہت صوبیت آپ گرنوار کے بارے میں پتہ ہوگا تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسامہ بن لادین کو مدد ملتا تھا امریکہ سے اسے کے کچھ بڑے ادھیکاری کے ساتھ بقائدہ اسامہ بن لادین کا میٹنگ بھی ہوا تھا تو اتنی مدد کرنے کے باوجود بھی اسامہ بن لادین نے اسے پر اٹیک کیوں کیا کیا وجہ تھا اس کے پیچھے تو وہ سب کچھ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں اور بھائی ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے میں فرینکلی بتاؤں تو سامہ بن لادین کے بارے میں ایسے جانکاری اکھٹا کرنا بہت موسکل بات ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں کوئی بائیگرافی لکھی نہیں اور ان کا بھی انٹریبیو ساتھ پاکستانی کسی ایک ریپورٹر نے ایک بار انٹریبیو لیا تھا اور زیادہ کچھ جانکاری ابھی ہے نہیں ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں ایسے اکھٹا کرنا بہت محنت کرنا پڑتا ہے تو بھائی پلیز یار اس ویڈیو کو شیئر کر دو کم سے کم اگر آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرو گے تو آتنگ باد ہی کون بانتا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے پاس کوئی نولیج نہیں ہے تو اس کا تو آسانی سے برینواز کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی بندہ اگر پڑھا لکھا ہو ویل ایجوگیٹڈ ہو تو اس کو کیسے آتنگ باد ہی سامل کیا جا سکتا ہے اور یہ بندہ ویل ایجوگیٹڈ تھا اس بندے نے اوکسپورٹ میں جا کر پڑھائی گیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس بندے کے بارے میں جو آپ کو جاننا ضروری ہے تو آج کے ویڈیو میں یہ ساری چیزیں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فیملی کہا پیدا ہوا ایجوگیٹڈ کیا کیا کام کیا کیا اس کا موت کیسے ہوا اور وہ آتنگ بادی کیسے بنا کس ویجے سے بنا کس نے بنایا اس کو کس کس کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں اور کافی آسان بھاسا میں میں ساری چیز آپ کو بتاؤں گا سو لیٹس سٹارٹ نا یہ پیدا ہوا 1957 دس مارچ کو سعودی عربیہ کے ریاد میں اسامہ بن لادین سانب یمینی محمد بن عوض بن لادین اور اسامہ بن لادین کا پیتا جی محمد بن لادین جو کی ایک کنسٹرکشن کمپنی چلا تھا اور وہ ایک بلینر تھا سعودی عربیہ میں اور محمد بن لادین کا دس بی بی تھا اسامہ بن لادین کے ماتا جی محمد بن لادین کے دس با بی بی تھا اور اس کے ماتا جی ایک سیرین تھا جن کا نام تھا حمیدہ غالہ تاس اور ان کو عالیہ گھنیم نام سے بھی جانا جاتا تھا اور آپ کو یہ جان کر تاجوب ہوگی کہ محمد بن لادین کے پچاس بچے تھے اور اسامہ بن لادین اس میں سے کوئی ایک تھا تو پھر جب اسامہ بن لادین پیدا ہوا تو ترندی محمد بن لادین اور حمیدہ کا ڈیورس ہو گیا محمد الہتفز بین لادن ایک سنی مسلم پریبار کا تھا اور اس کا اصلی فادر محمد بن لادن ان کا دیان دوا 1967 میں ایک ایرپرنٹ کلیس میں جو کی مشجد لائننگ کی ویجے سے ہوا تھا خیر یہ تو رہی ان کی فیملی کی بات اب آتا ہے ایسیوکریشن پہ کہ اس نے پڑھائی کہاں سے کیا اس نے اپنے پرارمیق سکسا ال تھگر موڈل سکول سے کیا پھر اس نے ایک ایرپورٹ کے مطابق اس نے سیویل انجیننگ میں بھی ایک ڈگری کیا تھا اور بین لادن نے ایک انگلیس لینگویز سکھنے کا کورس کیا تھا اوکسپورٹ میں بڑ اس کا مین جو انٹریشت تھا وہ اس کا ریلیجن میں اور وہ انفالب لہتا تھا قرآن اور جہاد دونوں میں ہی اور وہ کوئی چیریٹی میں بھی کام کرتا تھا اور اس کو پویٹری لکھنے کا بھی انٹریشت تھا مطلب ایک ٹلیریشت کو بھی پویٹری لکھنے میں انٹریشت سوچ سکتے ہو خیر اگر آپ کو جہاد کا مطلب نہیں پتا تو اب میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں تو اربیق میں جہاد کا مطلب ہے سٹرگل یعنی کی ایفورٹ مطلب کی سمپل بھاسا میں سٹرگل ٹو بکم اپ بیٹر پرسن تو اتنا ہی تھا اس کا ایزیوکیشن اب دیکھتے ہیں اس کا پرسنال لائف اور بین لادن کا عمر جب سترہ تھا تب اس نے اپنی پہلی سادی کی جو کی ایک سریعی لڑکی کے ساتھ اس کا نام تھا نجوہ گھنی جو کی لٹا کیا میں رہتی تھی اور میں آپ کے جانکری کے لئے بتاتا ہوں کہ 11 سپٹیمبر 2001 سے پہلے وقت ہو گئے تھے اور اس کا کل 16 بی بی تھا 15 کا نام پتا ہے لیکن ایک کا نام ابھی پتا نہیں ہے جس میں کی 3-4 ایسے بی بی تھی جن کے ساتھ اس نے کافی وقت گزارا جیسے کھادیہ سریف میریٹ 1983 ڈیورچ 1992 اور خاریا سور جن کی سادھی 1985 میں ہوا تھا ساہیم سور جن کا سادھی 1987 میں ہوا تھا اور عمل ال سدھا جنہوں نے سند 2000 میں سادھی کیا تھا اور جو باقی بی بیا تھی وہ لوگ زیادہ ٹائم تھا نہیں ٹھیکا اس لئے اس کا نام بھی اس میں نہیں ہے ٹوٹل اس کا 20 سے 26 بچہ تھا مطلب جیسا باب ایسا بیٹا بین لادن کا پرسنل باڈی گارڈ ناصر ال بہری اس نے لادن کا پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتایا جیسے کہ وہ ایک شٹرکٹ فادر تھا اور ان کو ڈیزرٹ میں پکنک کرنے میں کافی مزا آتا تھا تو اب بات کرتے ہیں ان کے کام کے بارے میں اسامہ بن لادن کے کام کے ڈیٹنس کور میں جاننے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں جاننا بہت ضرور ہی ہے جیسے کہ مجاہدین کسے کہا جاتا ہے اور صوبیت ابگر نور کیسے شروع ہوا اور ایوے سے بیچ میں کیسے ٹپک پڑا اور اسامہ بن لادن اور ایوے سے کا اتنے اچھا دوستی ہونے کے باوجود بھی اس نے اٹیک کیوں کیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مجاہدین کسے کہتے ہیں تو سمپل حاصل میں مجاہدین اسے کہا جاتا ہے جو اپنے مذہب کے لیے لڑائی کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں صوبیت ابگر نور کیسے اور کہاں سے شروع ہوا اور یہ جاننا آپ کو بہت ارپورٹن ہے کیونکہ آگے جیسے میں اسامہ بن لادن کے وار کلائپ کے بارے میں بات کروں گا تو اس میں آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی تو یہ سب کی شروعات ہوتی ہے نائنٹین نائنٹین نائن میں جب آفگانستان آجاد ہوا تھا بیٹی سنو سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں پہ کچھ زیادہ تھا نہیں ریگستان اور پہاڑ تھا اور زیادہ کچھ تھا نہیں وہاں پہ اور تب بھی اکھنڈ بھارت ہی تھا پاکستان بغیرہ یہ سب کو الگ نہیں کیا گیا تھا تو جب ایسے آفگانستان آجاد ہوا تو وہاں پہ ساہا بانس کا شروعات ہوا ساہا بانس کا راجہ راج کرنے لگے اور اس کا انتیب راجہ تھا جاہیر ساہا اور جب ان کا تبیت خراب تھا اور اسی وجہ سے جب وہ علاج کروانے کے لیے ہٹلی گئے تھے تو وہاں پہ ان کا ہی سینہ پتی جن کا نام تھا داؤد خان انہوں نے اسے مروا دیا وہاں پہ نائنٹین سیونٹی تھری میں اور داؤد خان نے ایسا بتایا کہ یہاں پہ سنگویدان لاغو ہوگا تو شروع میں افغانستان کے عام لوگ بھی ان کو سپورٹ کیا کہ یہ اچھا ہے کہ راجہ سے اچھا ہے سنگویدان لاغو ہونا اور اسی وجہ سے داؤد نے خود کو یہاں کا پردھان منتری گھوشت کر دیا نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں اور ساتھ ساتھ خود کو پردھان منتری بیدیش منتری رکسہ منتری گریم منتری راشتر پرتی کاؤنسیلر جنرل سب کچھ خود ہی بن گئے وہ سب کچھ خود ہی سمالیں گے ایسا انہوں نے گھوشت کر دیا اور جنتہ نے بھی اس کا بیروت کر دیا نائنٹین سیونٹی ایٹ پہ اور اس جنتہ کے دوارہ کیے گئے بیروت کو سو ریبیریشن بھی کہا جاتا ہے اور اسی ویدلیو کا نائک تھا نور محمد تاریکی اور اسے سفلتہ مل گیا اور اس نے داؤد خان کو ریپلیس کر دیا اور خود کو پریسیڈنٹ گھوشت کیا اور نور محمد تاریکی کو پورا سپورٹ تھا روس کا اور اسی ویدلیو سے جب وہ پریسیڈنٹ بن گئے تو وہاں پہ انہوں نے موڈرنیزن کا کام بہت تیز کر دیا کیونکہ اسیہ کے پاس اس ٹائم پہ بہت پیسہ تھا تو اسی ویدلیو سے وہاں پہ سکول ہسپیٹل ٹیکنالوجی بغیرہ یہ سب وہاں پہ لانے لگے اور روس میں اس سماعہ کومیونیشٹ پارٹی ہوا کرتا تھا اور آپ کو ہی بتاؤ گا کہ کومیونیشٹ لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا اثر افغانستان میں بھی دیکھنا لگا اسلام دھرم میں مہلہوں کے لیے بھرکہ پہن نا مینڈیٹری ہوا کرتا تھا لیکن اس موڈرنیزن کے دور میں وہاں پہ وہ پابندی ہٹا دیا گیا اور وہاں پہ ایسا بولا گیا جو ان کو ٹھیک لے گا وہ پہن چکتے ہیں تو جب یہ سب ہو رہا تھا اسے پہ USA کا نظر اس میں پڑا کیونکہ اس سماعہ کولڈ وار چل رہا تھا اور آپ کو ہی پتا ہوگا کولڈ وار 1945 سے 1991 تک چلا تھا اور اس سماعہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے تو اسی ویسے USA بیچ میں ٹپک پڑا اس نے افغانستان کے لوگوں کا ایسا بتایا کہ تمہارے مجھب خطرے میں ہیں کیونکہ آپ ایک موڈرنیزن ہو رہا ہے اور تمہارا اسلام دھرم اس کے خلاب ہے تو یہ USA کا ایک چال تھا یہاں سے سویئی دینیون کو بھگانے کا کیونکہ وہ لوگ اس سماعہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور USA نے افغانستان کے لوگوں کو بولا کہ تم تمہارے مجھب کے لیے لڑو یعنی کہ اس نے تیار کیا مجھا ہی دین جو اپنے مجھب کے لیے لڑتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جو اپنے مجھب کے لیے لڑتا ہے اس کو مجھا ہی دین کہا جاتا ہے تو اس کو تیار کیا USA نے اور یہ USA پاکستان سعودی عرب اور افغانستان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے کیا جنہیں بھی افغانستان کے مجھا ہی دین ہوتے تھے وہ سب کو پاکستان میں ٹریننگ دے جاتا تھا اور اس مجھا ہی دین کے لیے پیسے بندوکے وہ سب کچھ USA پروائیڈ کر رہا تھا اور وہ بھی پاکستان کے شروع آتا تھا اور اہی مجھا ہی دین آگے جا کر کے الکایدہ اور تالیبان بن گیا اور آج وہ پوری دنیا میں خوف فائدہ کر رہے ہیں اور افغانستان کے آج کے ٹائم میں موجود حالت آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اس سمائے سعودی عرب اور US سے بہت اچھا دوست دعا کرتا تھا تو اسی ویسے اس سمائے بن لادن کو افغانستان بھیجا گیا سب سے پہلے اور US سے بن لادن کو پاکستان بھیجا وہاں پہ ٹریننگ دینے کے لیے اور کیا آپ کو پتہ ہے بن لادن کو کس نے ٹریننگ دیا تھا وہاں پہ US کا سپیشل فورس کمانڈر جس کا نام تھا علی محمد اس نے بن لادن کو ٹریننگ دیا تھا اور وہاں پہ پاکستان کا ایک تھریشٹر جنرل کے ساتھ میٹنگ ہوا جن کا نام تھا عبداللہ آجم اور اس کے بعد وہ پورا تیاری کے ساتھ مجھا ہی دین لوگوں کے ساتھ افغانستان آیا اور پورا سوویت اونیون پر دھاوا بول دیا اور اس کے بعد جیت ہوا سوویت اونیون رسیہ لوڈ گیا ہارنے کے بعد اور ہاں میں تو آپ کو ایک چیز بتا نہیں بھول گیا اسی طور پر جب US سے ان لوگ کو سپورٹ کر رہا تھا مطلب ہتھیار دے کر پیسہ وہ سب کچھ دے کر اور اپنا انٹیلیجنس کو بھی لگایا تھا خوفیا جان کر یہ کٹھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ US نے مدد کیا ان لوگ کو کیونکہ اس کے پیچھے کا ان کا مقصد تھا افغانستان سے سوویت اونیون کو بھگا ہو اور اس سمائے مجھا ہی دین نام کے جو لڑاک کو انکروڈ کے زیادہ تھا جو اپنے مجھب کو بچانے کے لیے لڑڈ رہا تھا ان لوگ کو ریکروٹ کرنے کا کچھ طریقہ تھا جیسے کہ وہ اچھے سوٹا ہونے چاہیے اچھے بکتا ہونے چاہیے اور اپنے سے جو عمر پہ بڑے ہیں ان کا باتیں سننا اور ان کا باتیں کو فالو کرنا آنا چاہیے تب ہی اب اس میں بھرتی ہو سکتے ہو اور اس لائم پہ بین لادین اور عجم دونوں نے ملک ایک اورگانیزیسن بنائی جن کا نام تھا مکتب ال خدمت یہاں پہ پیسہ گولہ بارود بندو یہ سب یہاں پہ فانڈ کیا جاتا تھا اور وہ سب دیتا تھا ایویے سے اور سعودی عرب دونوں ملکن اور پھر اس کے بعد یہاں سے مجھاہیدین کے جتنے بھی لڑکوں ہوتے تھے اس سب کو پروائٹ کیا جاتا تھا اور یہ سب کو سپلے کیا جاتا تھا اپگانستان کے ارینہ ایئر لین کے مدد سے سعودی عربیہ اور اپگانستان کے ایئر لین اس سمائے ٹیکسی سارویس بن چکا تھا یہ سب آتنگ بادی کے لیے تو لادن نے 1984 میں مکتب آل خدمت بنایا تھا پھر اس نے آلکایدہ کو کھڑا کرنا شروع 1988 کے آس پاس سے اور یہاں پہ بھی سیم ایسے ہی لڑکوں کو بھرتی کیا جاتا تھا اور اس سمائے سعودی عرب سے بھی کچھ لڑکوں کو لائے جاتا تھا اور پھر پاکستان بھیجتے تھے اور وہاں پہ ان کا ٹریننگ ہوتا تھا پھر وہ آکر افگانستان میں لڑتا تھا اور پاکستان کا یہاں پہ سب سے بڑا ہاتھ تھا ایم سو سوری گائز میرے کو ایسے بیج میں روکنا پڑ رہا ہے ایم سو سوری کیونکہ یہ ویڈیو پورا پورا بہت لامبا ہو چکا ہے اور میرے پاس اور یوٹیوب میرے کو ابھی تک اس کا پرمیسن نہیں دیتا ہے کہ میں اتنا بڑا ویڈیو ایک ساتھ پوشٹ کر پاؤں کیونکہ ابھی تک میرا 100 سبسکرائیبر بھی پورا نہیں ہوا ہے تو اسی لیے یار میں اتنے بڑے ویڈیو ایک ساتھ پوشٹ نہیں کر سکتا میرے کو یہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا پڑ رہا ہے ایم سو سوری اس کے لیے مجھے پتہ آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہے سو میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں یار میں بہت دن سے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ابھی تک میرا 100 سبسکرائیبر بھی ابھی تک پورا نہیں ہو پایا اور یار یوٹیوب ایسے علاو نہیں کرتا ہے اور دوسری ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے ویڈیو ڈالتا ہوں سو اگر آپ یہ سنڈے دیکھ رہا ہو تو پھر دوسرا سنڈے آپ کو یہ دوسرا ویڈیو مل جائے گا اور ایسے بھی آپ ساتھ دن پہلے ویڈیو ڈال کے کیا ہی فائدہ ہوتا کیونکہ کوئی تو دیکھتا ہے نہیں میرا ویڈیو ساتھ دن پہلے ڈالوں ساتھ دن بعد ڈالوں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں ایک ساتھ دو ویڈیو پوشٹ کر بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں ایسے ہی پڑھا رہا ہے تو میرا جو روٹین ہے اس سے ہی فالو کرتا ہوں مطلب ہر افتے ڈال دو کیونکہ کوئی دیکھنا ہے نہیں بیچ میں میرا کو پتا ہے اور اگر کوئی ہے جو شروع سے لے کر یہاں تک دیکھ رہا ہے مطلب لاش تک تو آپ کو بہت بہت دنیا بات اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے آپ کو تو فیر بلیس آپ سبسکرائب کر سکتے ہو زیادہ ٹائم میں اور نہیں لوں گا دوسرا پارٹ کا لنکھ آپ کو ویڈیو کے جس کے مطلب میں مل جائے گا آپ چیک کر لو نہ خیال رکھنا گوڈ بائی اینڈ جہیند